آپ میرے دائیں اور بائیں دیکھیں کہ تمام پارٹیز کے جو کارکن ہیں جو ہیٹس ہیں وہ بیٹھے ہیں اور آپ ان کے نام سے بھی واقع ہیں اور ہمارے ساتھ میڈم انیتہ ارپان وہ بھی کچھ دیر میں جوائنٹ کر دے گی اور یہ چائیڈرز جانسن یہ ایک مشترب کا پریس کانفرنس ہے اور اس پریس کانفرنس کا مرپا سے منظر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کے خلاف نہیں ہے ہم اپنے ملک کے باسی ہیں اپنے ملک کی غرمت اپنے ملک کے لئے قربان ہونے والے ہیں لیکن آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد گلدشتہ دنوں پہلے ایک افسوسناک انسانیت کی تظلیر کرنے والا واقعہ جو کمر بٹی ورد نظیر بٹی کے ساتھ ایک شرمناک ویڈیو وائرل ہوئی جس سے انسانیت سوز یہ واقعہ ہوا اور وہ اس کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے اور کرسچن کمیونٹی کو جس طرح ان لوگوں نے دبایا جس طرح ویڈیو وائرل کی اس کے دو کیسز بنتے ہیں ایک ایپا یار کٹی گئی ہے جو ہمارے کمر بٹی کی طرف سے ہیں اور ایک ایپا یار آگے چل کے ہم جاتے ہیں کہ جو سیبر کرائم ہے جو پی ٹی اے نے بنایا ہے اس کی طرف سے بھی کٹی جائے لہذا ایسے واقعات انسان انسانیت کو شرما دیتے ہیں آج کی یہ پریس کانفرنس کی کا مقصد صرف یہ ہے کہ جس طرح حکومت پاکستان حکومت بلوچستان وزیراعالہ جام کمال صاحب نے نوٹس لیا جس طرح ہمارے فورسز نے کاروائی کر رہی ہے امید ہے کہ ملزمان جلد جلد پکڑے جائیں گے اور ہماری یہ مطالبہ ہے کہ اب تک کافی ٹائم گزر چکا ہے گورنمنٹ اپنی کوششیں کر رہی ہے لائن پورسز اجنسیز اپنی کوشش کر رہے ہیں دن رات لیکن ابھی تک وہ قابل میں نہیں آ رہے تو ہم گزارش کرتے ہیں کہ ایسی جو شرمناک ویڈیو ہے یہ نہ صرف ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں بلکہ ہمارے امسائیہ ممالک کو بھی یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ یہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے لیکن اقلیتیں اس ملک کا سرمایہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں محب الوطن ہیں ہم ایسے واقعات کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک مثال کو قائم کیا جائے تاکہ مسیحوں کے اقلیتوں کے جو دل رنجیتا ہیں اس پر مرم رکھی جائے اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں پوری قوم اکٹھی ہے ہم نے قوم سے یہ انتجا کی ہے کہ آپ اور امن رہیں کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے ہم چند اناثر کی وجہ سے اپنے ملک میں انتشار نہیں جاتے ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں جو امن کا شہزادہ ہے دسمبر شروع ہونے والا ہے خدا ونیسور سی کی آمد آمد ہے اور وہ امن کا شہزادہ ہے ہم پر امن لوگ ہیں اور اس کے علاوہ ہم اقلیت ضرور ہیں ہم تداب میں کم ہیں لیکن ہم پاکستان کی حرمت کے لیے چھپ بیٹھے ہیں لیکن ہماری چھپ کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے میں اپنے تمام بینٹ بھائیوں کے ساتھ یہ پریس کانفرس کر رہا ہوں ان کی پرزور اپیل پر یہ پریس کانفرس پڑھنے کا مجھے شرپ دیا گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بینٹ بھائیوں ہمارے ساتھ ہیں ہم ابھی اس واقعے کو ایک مثال بنانا چاہتے ہیں ہماری ہائی ایتھارٹی سے بات چیت ہو دیئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو کم سے کم وائرل کریں وائرل نہ کریں کیونکہ حکومت ہمارے ساتھ ایک اچھا تاؤن کر رہی ہے اگر حکومت اور دیگر لوگ ہمارے ساتھ تاؤن نہیں کرتے پھر ہم سخت سے سخت ایکشن کی طرف جا سکتے ہیں ہمارے تمام مذہبی رینما ہمارے ساتھ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسیحوں کے ساتھ نائنسا کی نہیں ہے یہ انسان کی تظلیل ہے اور انسان میں ہم سب آتے ہیں کسی بھی قوم کسی فرقہ کسی فکر سے بھی تعلق رکھیں لیکن انسانیت شما جاتی ہے اس میں مسلمان ہمارے علماء ہمارے دیگر لوگ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں وہ افسوس کرتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان میں بسنے والی بلوچستان میں یہ روایت نہیں تھی بلوچستان میں اقلیتوں کو سینے سے لگایا جاتا تھا ہمیں ہر جگہ شیڈر ملتا تھا لیکن آج پتہ نہیں کیوں یہ روئیے چینج ہو چکے ہیں اور ہمیں آج ہم ان کے سایہ کے جن کے سایہ کے نیچے پلتے تھے شاید ان کے نام کو استعمال کر کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں لیکن آج کی کرسچن کمیونٹی قرآنی کرسچن کمیونٹی نہیں ہے آج ہمارے بچے پڑھ لکھئے ہیں آج باشہور ہیں وہ اپنے لیڈرز کو جتنے بھی آپ لیڈرز دیکھ رہے ہیں ان پر ہم پر ایک فورس کیا ہوا انہوں نے کہ ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں کیوں نہ کریں وہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں ہم ان کے نمیندہ ہیں ہم ان کی ہر بات کو سہے سکتے ہیں ہمارے سینے ان کے لیے حاضر ہیں ہم لیڈر جب ایک کام کو نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ کون کس کے پاس جائے جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں ووٹ کے لیے جاتے ہیں مختلف پارٹیوں کے ووٹ مانتے تو ان کا حق ہے کہ ہمیں پریشن رائز کریں اور ہم یہ تنقید کا نشانہ بنائیں کہ یہ ایسے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور ہم ایسے واقعات کی روک تھان کے لیے میں صافی ازراج سے کہوں گا کہ ہم اپنے ملک پاکستان کی حرمت اپنے ملک کے لیے قربان ہیں لیکن خدایہ میں ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے کڈنی کا کان کیا پوری قوم متحد ہے آج میں بتاؤں دھنیش کمار ہمارے ساتھ ہے ہمارے منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی یقین در آیا ہے کل وہ میٹنگ میں بھی آیا تھے سب کے سامنے ہم سب ایک ہیں ہمیں اس موضوع پر اپنی سیاست نہیں اپنی یونٹی چاہیے ہم سب ایک ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جمع لفیر ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہم ڈریکشن دیں گے اس کے لیے میں خاص بات بتاؤں ہم نے ایک کرسچن کونسل کے نام سے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جس میں پوریٹیکل لوگوں کو مذہبی لوگوں کو سوشل ورکر کو اور جتنے بھی لے مینز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں ہم اپنی کمیٹی کے لوگوں کا راکھا رکھیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اس ٹائم کمر بھٹی کو اور ان کے جہاں وہ رہتے ہیں ان کو پوری طور پر سیکیورٹی فرام کریں اور امید ہے کہ ایسا ممکن ہوگا میں ابھی کیونکہ بات اس موضوع پر اتنا نہیں کرنا چاہتا دل ہمارے رنجیتہ ہے اور کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا آج رویہ چینج کرنے کی ضرورت ہے آج ہمیں اپنے نساب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے آج اقلیت اقلیت نہیں ہے آج ہمارا پاکستان کے براپر کا حصہ ہے ہمارے پاس دو چوہش تھی جب پاکستان بن رہا تھا ہمارے پاس دو چوہش تھی ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ پڑوسی ملک میں رہنا چاہتے یا پاکستان میں اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے بڑھوں نے پاکستان کا فیصلہ کیا ہم ایسے واقعات کی پور زور مضمت کرتے اور میں شکر گزاروں حکومت بلوچستان کا اور لائن فورسز اجنسیز کا سیکرٹ اجنسیز کا جنہوں نے اپنی کاروائی سے یہ ممکن کر رہے ہیں کہ جلد جلد وہ گرفتار ہو جائیں گے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو ختم کروں اور آپ ہمارے دیگر جو پارٹیز کے ہیٹ ہیں جو ٹکٹ بولڈر ہیں ان سے بھی بات کریں خدا آپ سب کا آمی و ناصر ہو اور امید ہے کہ پاکستان زندہ بات اور امید ہے صرف مزمت کر کے میرا خیال ہے اس سارے رنج کو ختم نہیں کر سکتے یہ انسانیت کا قتل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یا لوگستان میں کوئی انٹرنیشنل ریوز پر جب ہی ہم جاتے تھے اور جاتے ہیں تو ہر چکہ مثال دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر مسلم کرسچن مجاڑی بناٹی کا بلوڈرستان میں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے پریکٹیکلی ہر جگہ ہمیں یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم سب برابر ہیں لیکن یہ پہلا واقعہ ایسا ہوا ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ بلوڈرستان کے سب سب بلوڈرستانیوں کے اس میں پختون بلوڈ براوی سینٹلر کرسچن ہندو سکھ سب کے سر شرم سے جھکا دیئے ہیں آج ہمارا دل اندر سے اتنا رنجیدہ ہے کہ ہم بہر جا کر اپنے بلوڈرستان کی ہر جگہ گواہی دیتے تھے کہ یار ہمارے سے بلوڈرستان میں علماء پیار کرتے ہیں ہمارے سے بلوڈرستان میں مشر پیار کرتا ہے ہمارے سے بلوڈرستان میں نواب سردار پیار کرتے ہیں ہمارے سے بلوڈرستان میں جنرلسٹ پیار کرتے ہیں ہمارے سب لوجستان میں بھکلا کمیونٹی خیال کرتی ہے آج بھی بار کا الیکشن آپ سب کو بتائیں کہ ہمیں برابری دی جاتی ہے آج بھی بار کے الیکشن میں ہمارے منارکی کو سارے مسلم بھائی ووٹ دے رہے ہیں لیکن ایسے واقعات سے جو ساری ہماری پوری پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے لہٰذا گرچہ ہمارے ادارے میں ہم کو اپیشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بہت آمند کر رہے ہیں باوجود اس کے اگر ملزمان اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ان کو آریسٹ نہیں کیا کیا تو ہماری کونسل ہم اتنے پریشن میں ہیں کہ ہم مجبور ہوں گے کہ ہم سب سے سب تک کام اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے میں تمام انٹیلیزن پورسیز ایجنسی سے گزارش کرتا ہوں منات کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ اس مسئلے کو اتنا اذین نہ لیں اس سے میرے ملک پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اس سے میرا ہمسایہ ملک اس ویڈیو کا چلا کر جہاں گرچہ وہ اقلیتوں کے ادار بالکل حقوق نہیں ہے میں شکر گزاروں کہ مجھے اللہ پاک نے پاکستان میں پیدا کیا ہے جس نے مجھے مکمل بذبی ازادی حاصل ہے جس نے میرے کرسپس پریسٹر پر ہولی پر دیوالی پر میرے سارے مسلم بیان بھائی میرے ساتھ آ کر شرکت کرتے ہیں چند دیکھ کالی بیڑوں نے میرے ملک کے مقصان دیا ہے چونکہ وقت بھی کمی ہے لہٰذا صحابی ازاد سے بان بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں جو بھی ہے جو آپ شخص مافیا سے ذکر کی ہے اور یہ کب سے چلا رہا ہے معاقلات یہ یہ ۱۰۰۰۰۰ روپیہ لیا ہے انہوں نے ایک لاکھ روپیہ لینے کے بعد اس کو مسلسل یہ بچے تھے دن کر رہے تھے اور دس لاکھ ہو گیا کہ اٹھ لاکھ روپے میں اس نے لون لیا ہے وہ بھی ان سے لے گی زور زبردستی سے اور جب بچے کونوں نے بولا ہے کہ بھئی باقی پیسے بالکل دو تو اس کو بولے یہ ویڈیو ہم وائرل کریں گے اگر آپ پیسے پھر وہ بچہ چھپ ہو گیا اس کے بعد پھر اس کے ایک ساتھ کی تنقلہ پوری وہ بینک سے نکال کے خود لے جاتے رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ بلوستان کی رسم و رواج ہماری کلیت برادری کو اچھی نگاست دیں عزت کی رگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان جب سے بنا ہے ہسٹری ہے کہ آج دن تک بلوستان میں ایسا واقعہ نہیں ہی ہماری بچییں محفوظ ہیں ہم محفوظ ہیں بڑی بڑی آفتے پاکستان میں آئی ہیں کہ بلوستان میں ایسا کچھ نہیں ہی ادھر کے لوگ اچھے ہیں پیار کرنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں چند ایسی بیڑے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا اور پورے بلوستان کا نام پر نام کیا آپ کو مسٹری ہے کہ آج دن تک آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں ہوئے ہیں سن میں ہوئے ہیں پرنٹیر میں ہوئے ہیں لیکن بلوستان میں سے واقعہ نہیں ہوئے ہیں آئے دن آپ ٹی وی پر دیکھیں بچوں کے ساتھ نہ بھالے بچے چھوٹ چھوٹی بچیوں کے ساتھ رہے ہو رہے ہیں لڑوں کے ساتھ ہو رہے ہیں مختلف طریقوں سے اٹریک کیا جاتا ہے کلیت کو زور زبردستی سے شادی کروائی جاتی ہے بچوں کو مجبور کیا جاتا ہے مذہب چینج کرنے پر لیکن آج دن تک خدا کا شکر ہے کہ بلوستان میں ایسا بلوستان بلوستان میں یہ سر ان قابلوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک پورا مافی ہے اس میں بینک بھی ملا ہوئے ہیں اس میں عام کے جو ہے نا اس کے ایجنٹیں بقیدہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شریف آدمی بینک میں جاتا ہے اس سے شناتی کار لیا جاتا ہے پچاس ہزار سے اوپر کہ آپ اپنا شناتی کار دینے پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے اور بقیدہ اس کے دستت ہوتے ہیں لیکن ان کے لئے کوئی مجبور کیا جاتا ہے یہ اسی طرح جاتے ہیں ان کو اسی طرح پیمنٹ ملتی ہے نہ کوئی ایسی ہوتا ہے سب سے پہلے بینکیں کو آپ کے طور پر تعاون سے یہ بینک کو ببند کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو پیسے نہ بھیے جائیں جو پوری پوری سیرری لے جاتے اور خود لے جاتے ہیں اس میں یہ بتا دے کہ کرسن بینک سے نکالتے ہیں چیک سے نکالتے ہیں بینک والے صاحب میں لوگ سے ملوک سے ملوک سے اچینٹ ہوں کے میں تمام ساپری ازاق کا شکر بزار ہوں کہ وہ اس پریس کامپنس میں تشکیف لائے میرے عزیزو ہم چانتے ہیں کہ پھلوچستان ایک ایسا سوپاہ ہے کہ جہاں قبائلی رسم اور رواج ہیں وہ چب سے ہم اس پریسستان میں ہمارے بڑے پیدا ہوئے یا ہم پیدا ہوئے آج تک کوئی ایسے واقعات نہیں دیکھیں لیندین سانے دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس طرح کے شرمناک واقعات کیاں کرندگی کا واقعہ کبھی بھی کہیں بھی نہیں پایا گیا موسیقا 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 موسیقا